اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جو ٹاپک سٹڈی کریں گے دیو سفینول آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 388 پر یہ دیا گیا ہے اس دیو سفینول میں آپ نے صرف اس کا جو سٹکچر ہے وہ دیکھنا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ آپ کے پاس انولی گروپ ہے اور نیچے والا آپ کے پاس کیٹو گروپ ہے اب اس میں ایک کائرل سینٹر ہے یہ جو آئیسو پروپائل گروپ جس کاربن کے ساتھ لنک اپ ہوا ہے یہ اس کا جو ہے وہ کائرل سینٹر ہے اگر یہ کائرل ہے تو it must be present in the optically active form لیکن actually یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ریسیمک موڈیفکیشن کی فارم میں جو ہے وہ اپٹین ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ اس کی کیٹو فارم انولک میں کنورٹ ہوتی رہتی ہے اور جو انولک فارم ہے وہ کیٹو میں کنورٹ ہوتی رہتی ہے تو چونکہ انول اور کیٹون آپس میں they exist in co equilibrium with each other یہی وجہ ہے کہ یہ ریسیمک موڈیفکیشن کی فارم میں جو ہے وہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے ہمیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ first structure ہے اس میں اوپر والا انول ہے نیچے والا کیٹو ہے then اس نے next والے میں جو ہے وہ نیچے والے کیٹو کو انول میں کنورٹ کر دیا ہے اور اوپر والا انول اس طرح سے دونوں انولک گروپ آگئے ہیں اب جب انولک فارم آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں کہ chirality ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے جب آپ next میں جائیں گے تو اوپر والا جو ہے اس کو کیٹو بنا دیا گیا ہے اور نیچے والا انول ہے again یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ chiral center تو موجود ہے لیکن اس کی اس ایکلیوبرم state میں کوئی chiral center جو ہے وہ آپ کے پاس exist نہیں کرتا اسی طرح سے یہ جو دونوں فارمز ہیں یہ آپس میں اس طرح سے بھی convergent show کر سکتی ہیں دونوں آپ کے پاس کیٹو گروپ بن سکتے ہیں سو کیٹو گروپ انول میں اور انول گروپ کیٹو میں جو ہے وہ convert ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں chirality جو ہے وہ permanently exist نہیں کرتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ رسیمک modification کی فارم میں آپ کے پاس جو ہے وہ obtain ہوتا ہے